اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ام ہسٹری میں خوش آمدین اگر کھیل سے وبستگی لگن حوصلے اور قائدانہ انداز کو میار بنا کر نوے کی دہائی کو کسی کھیلاری سے محسوم کیا جاتا تھا تو وہ جنوبی افریقہ کے کپتان ہینسی کرونیے تھے ان کی جورت مندانہ قیادت اور حوصلہ مندی نے انہیں دنیا بھر کے کپتانوں کے لیے مسالی بنا دیا تھا 53 ٹیسٹ اور 138 ونڈے انٹرنیشنل مقابلوں میں جنوبی افریقہ کی قیادت کرنے والے یہ عظیم کھلاڑی میچ فکسنگ تنازے میں ملوث ہونے کے بعد ہیرو سے ویلن بن گئے اور بلا آخر دو ہزار دو میں محض بتی سال کی عمر میں ایک فضائی حادثے میں چل بسے ہینسی کرونیا کے کیریئر کا ایک تاریخی اور بدنام زمانہ مقابلہ آج سے ٹھیک بارہ سال قبل جنوبی افریقہ کے سپر سپورٹس پارک سنچورین میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا گیا پانچ ٹیسٹ مقابلوں کی سیریز کا یہ آخری مارکہ دونوں ٹیموں کے ایک ایک اننگ سے دسبردار ہونے کے حیران کن فیصلے کے باعث سنسنی خیز مراحل سے غزرتا ہوا انگلینڈ کی تاریخی فتح پر ختم ہوا بعد میں جنوبی افریقہ کے کپتان ہینسی کرونیا کے میچ فکسنگ سکینڈل میں دھر لیے جانے کے بعد یہ معاملہ کھلا کہ میز بان ٹیم کے کپتان نے ایک سٹے باز کے کہنے پر جنوبی افریقہ کے دوسری اننگ سے دسبردار ہونے کا اعلان کیا اور میچ کو نتیجہ خیز بنانے کا بہانہ تراش کر انگلینڈ سے اپنی پہلی اننگ ڈیکلیئر بھی کروائی دراصل سنچورین ٹیسٹ میں پہلے روز کے کھیل کے بعد تین دنوں تک شدید پارش کے باعث کھیل ممکن نہ ہو سکا تھا اور جب کرکٹ کھیلنے کے لیے بہترین موسم آیا تو میچ کا آخری روز تھا جنوبی افریقہ نے ایک سو پچپن رنگ چھے کھلاڑی آؤٹ کے سکور کو آگے بڑھاتے ہوئے دو سو اٹالیس رنگ تک پہنچایا اور اننگ ڈیکلیئر کر دی پھر میچ کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے جنوبی افریقی کپتان ہینسی کرونیا نے اپنے انگلیش حملنصب ناصر حسین کو اس بات پر امادہ کیا کہ وہ اپنی پہلی اننگز کو ڈیکلیئر کر دیں اور ہم اپنی دوسری اننگز سے دس پردار ہو جائیں گے لہٰذا تھوڑی دیر بعد انگلنڈ کے کپتان ناصر حسین نے اس پیشکش کو قبول کیا اور امپائر کی مرضی سے پہلے انگلنڈ نے اپنی پہلی اننگز صفر پر ڈیکلیئر کر دی اور جنوبی افریقہ دوسری اننگز سے دس پردار ہو گیا یوں انگلنڈ کو 76 آورز میں 249 رنز کا حدف ملا جو اس نے سنسنی خیز مرحلے کے بعد آخری آور کی پہلی گین پر ڈین گف کی بانڈری کے ذریعے حاصل کر لیا اور دو وکٹوں کے مارجن سے میچ جیتنے میں کامیاب ہو گیا جنوبی افریقہ دو ٹیس جیت کر پہلے ہی سیریز اپنے نام کر چکا تھا اور اس لیے یہ میچ سیریز کے نتیجے پر اثر انداز نہ ہوا اس وقت خاص طور پر انگلی زرائے اپلاگ اور سابق کھلاڑیوں نے ہینسی کرونیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور خود ناصر حسین نے بھی میچ کے بعد انہیں خوب سراہا لیکن جب معاملہ کھلا کہ کرونیے نے یہ قدم ایک سٹے باز سے ایک بہت بڑی رقم حاصل کرنے کے لیے اٹھایا تھا تو انگلنڈ کی یہ تاریخی فتح کا مزہ خراب ہو گیا اس کے بعد خود ناصر حسین نے ایک اخبار میں کالم لکھا کہ انگلنڈ کی فتح کا مزہ خراب کر دیا گیا اس ٹیسٹ کو ہمیشہ ایسے میچ کے طور پر یاد رکھا جائے گا جو فکس تھا بہرحال سنچولین ٹیسٹ کے محض تین ماہ بعد یعنی اپریل دو ہزار میں میچ فکسنگ کا پرنڈورا باکس کھل گیا اور سنچولین ٹیسٹ کے بارے میں زیر لب گفتگو زیادہ شدت کے ساتھ دنیا میں منظر عام پر آنا شروع ہو گئے انکشاف ہوئے ایک سٹے باز مارلن نے میچ کے بے نتیجہ ہونے کی صورت میں بڑے مالی نقصان سے دوچار ہونے کے پیش نظر ہینسی کرونیے سے رابطہ کیا تھا اور اس نے جنوبی افریقہ کے کپتان کو پیش کش کی کہ اگر وہ میچ کو نتیجہ خیز بنانے کیلئے کچھ کر سکے تو وہ ایک پیش کش کر سکتا ہے یہ انکشافات ہینسی کرونیے نے ایک سال بعد میچ فکسنگ معاملے کی سماعت کرنے والے کنگ کمیشن کے روبرو کیے تھے کہ ایک سٹے باز نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں سنچورین ٹیسٹ کے آخری روز ناصر حسین سے جلد انینز ختم کرنے کا مطالبہ کروں اور وہ اس پر مجھے ڈیڑھ لاکھ ڈالرز دیں گے اس وقت تو سٹے باز کے ساتھ کوئی معاملہ تیہ نہیں پایا لیکن اگلے روز یعنی میچ کے آخری دن ناصر حسین کی رضا مندی کے بعد میں نے سٹے باز کو پیغام بھیجا کہ میچ اب بھی اوپن ہے میچ کے اختتام پر اس سٹے باز میں ہوتل میں مستقل دو روز مجھ سے ملاقات کی اور ایک چمڑے کی جیکٹ مجھے دی جس میں پچاس ہزار رینڈ جنوبی افریقی کرنسی کی رقم تھی ہینسی کرونیہ کا یہ تاریخ پہلو دنیا کے سامنے کیسے آیا دراصل مارچ دو ہزار میں وہ بھارت کے موقع پر جب جنوبی افریقہ شاندار انداز میں میز بانڈ ٹیم انڈیا کو شکست دے چکا تھا تو دارالحکومت نئی دیلی کی پولیس نے دعویٰ کیا کہ ہینسی کرونیہ نے سٹے بازوں کو معلومات فرام کرنے اور میچز کو فکس کرنے کے لیے معاملات تیہ کیے ہیں پولیس کا کہنا تھا کہ اس نے بھارتی بک میکر سنجیب چاولہ اور ہینسی کرونیہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی ہے ابتدا میں تو عام طور پر یہی سمجھا گیا کہ بھارت اپنی ہار کے خفت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور جنوبی افریقہ کے ٹیم کی توجہ فتوحات سے ہٹانا چاہتا ہے دوسری جانب جنوبی افریقی کرکٹ بورڈ نے بھی سختی سے کہہ دیا کہ ان کا کوئی کھلاڑی پولیس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اگر کوئی ایسی بات موجود ہے تو شواہد پیش کیے جائیں ہم خود تحقیقات کریں گے لیکن دورے کے اختتام پر اور ثبوت مہیا کے جانے پر کرکٹ ساؤت افریقہ نے عطالت کے ایک جج کی زیر نگرانی کمیشن تشکیل دیا جسے کنگ کمیشن کا نام دیا گیا کمیشن کی جانب سے چار روز کی تفتیش کے بعد کرونیے نے بلا آخر ایک رات تین بجے یونائٹڈ کرکٹ آف ساؤت افریقہ کے اس وقت کے منیجنگ ڈائریکٹر علی باکر کو فون کیا اور اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا اور بعد میں کمیشن کے سامنے نئے انکشافات ہوئے وہ کس طرح اپنے کھلاڑیوں کو سٹے پازی پر رازی کرتے تھے بلا آخر کرونیے پر تاہیات پبندی آئید کر دی گی یوں ایک اززیم کھلاڑی کا کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا انکشافات کے بعد کرونیے کی زندگی تک خطرے میں آ گئی اور ہو سکتا ہے کہ محض دو سال بعد ان کی ہلاکت حادثاتی نہ ہو کرونیے نے مجموعی طور پر اٹسر ٹیسٹ اور ایک سو اٹھاسی ونڈے انٹرنیشنل میں جنوبی افریقہ کی نمائندگی کی ان کے شاندار کپتانی کے ریکارڈ کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی زیر قیادت کھیلی گئی انیس میں سے تیرہ سریز جنوبی افریقہ نے جیتی اور صرف چار میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ مجموعی طور پر انہوں نے تریپنٹ ٹیسٹ مقابلوں میں ملک کی نمائندگی کی اور تیز ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی اور صرف گیارہ میں جنوبی افریقہ کو شکست ہوئی اس دوران جنوبی افریقہ نے سوائے اسٹریلیا کے ہر ملک کے خلاف سریز جیتی ونڈے انٹرنیشنل میں ان کا ریکارڈ اور بھی شاندار ہے ان کی زیر قیادت جنوبی افریقہ نے ایک سو اٹھتیس مقابلوں میں سے نائنٹین نائن فتحات حاصل کی اور ایک مقابلہ برابر قرار پایا اور صرف اٹھتیس مقابلے ایسے تھے جن میں حریف ان پر قابو پانے میں کامیاب ہوا انہوں نے جاتے جاتے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو آج بھی دنیا بھر کے کپتانوں کا خواب ہے یعنی بھارت کو اس کی سرزمین پر ٹیس سریز میں شکست دینا انہوں نے دوہزار دو میں بھارت کو دوزیرو سے زیر کر کے اس کا تیرہ سال تک ہوم گیرونڈ پر نقابلے شکست رہنے کا ریکارڈ بھی توڑا تھا بھارت کو مسلسل چودہ سریز تک کسی حریف ٹیم کی ہاتھوں شکست کا تاغ نہیں لگا لیکن یہ یادگار لمحہ بعد میں ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا ہینسی کرونیا کے بھارتی سٹے بعد سنجیب چاولہ کے ساتھ معاملات چل رہے تھے اور حتیٰ کے پہلے ٹیسٹ میں ہینسی کرونیا نے ٹیم کے ایک رکن پیٹر اسٹرائیڈم کو ناکس کار کر دیئے دکھانے اور اس کے بدلے میں رکم کا لالچ بھی دیا تھا لیکن وہ ناکام رہے دوسرے ٹیسٹ قبل انہوں نے مارک بوچر جیک کیلس اور لانس کلوزنر سے پوچھا کہ یا وہ پیسوں کے لئے میچ ہارنا پسند کریں گے تو تینوں کھلاڑیوں نے ہینسی کرونیا کی باتوں کو مزاق سمجھتے ہوئے اسے سنجیدہ نہیں لیا بلا آخر ہینسی نے ایک جگہ جا کر کچھ کھلاڑیوں کو پھنسا لیا اور ناکپور میں کھیلے گئے سریز کے آخری ونڈے انٹرنیشنل مقابلے میں انہوں نے پندرہ ہزار ڈالر کے لالچ پر ہرشل گیبز اور ہینری ویلیم سے معاملہ تیہ کر لیے میچ میں گیبز کو بیس سے کم رنز سکور کرنے اور ویلیمز کو گیند بازی کرتے ہوئے پچاس سے زائد رنز دینے کی ہدایت کی گی لیکن ہرشل گیبز اس میچ میں ففٹی پلس رنز سکور کر چکے تھے اصل میں ہینسی کرونیا نے سنجیب چاولہ سے پچیس ہزار ڈالر فی کھلاڑی مانگے تھے اور پاز میں معاملہ پیس ہزار ڈالر پر تیہ ہوا اس طرح پانچ ہزار ڈالر ہینسی کرونیا نے اپنی جیب میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا کینگ کمیشن کے روبرو ہینسی کرونیا نے بتایا کہ انہوں نے بک میکر سے کل ایک لاکھ چالیس ہزار ڈالر کی رقم وصول کی جس میں ٹیم سیلیکشن روزانہ کی پیشپندیاں اور دیگر معلومات فرہم کرنے پر انہیں چالیس ہزار ڈالر کی رقم ملے اس کے علاوہ انہوں نے جنوری انیس سو ستانوے میں سٹے بازوں کو یہ بھی بتایا کہ کیپ ٹاؤن میں بھارت کے خلاف ایک ٹیسٹ کے دوران وہ ایننگز کب ڈیکلیئر کریں گے البتہ انہوں نے کمیشن کے روبرو واضح کیا کہ میں نے کبھی میچ کے نتیجے پر کوئی سودے بازی نہیں کی بظاہر بھرپور نظم و ضبط جفاکشی اور سخت محنت سے عبارت زندگی کے پیچھے ہینسی کرونیا کا نیا روپ دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کے لیے ایک صدمے سے کم نہ تھا وہ نسل پرست حکومت کے باعث بائیس سال کی پابندی کے بعد پہلا بینل اقوامی میچ کھیلنے والے جنوبی افریقی سکوارٹ کے رکن تھے جس نے عالمی کپ انیس سو بانوے کے دوران سیڈنی کے تاریخی مدان میں آسٹریلیا کو حران کن شکست دی تھی بلکہ اگر سیمی فائنل میں ناکس قانون آڑے نہ آتا تو ہو سکتا ہے نائنٹی ٹو کا عالمی کپ پاکستان کے بجائے جنوبی افریقہ کے ہاتھوں میں ہوتا میچ فکسنگ تنازے میں تاہیات پبندی کے بعد محض بتیس سال کی عمر میں حادثے میں انتقال کے باعث دنیا بھر میں ان کے لیے ایک ہمدردی پائی جاتی ہے اٹھارہ جنوری دو ہزار کو سنچورین کا یادگار ٹیسٹ اب انگلینڈ کی شاندار فتح کے باعث نہیں بلکہ فکسنگ کے باعث یاد کیا جاتا ہے کرکٹ سے گہری دلچسپی رکھنے والے ماہرین اور شائکین آج بھی تقسیم ہے کہ وہ ہنسی کرونیو کو ایک ہیرو کے طور پر یاد رکھیں یا پھر ایک ویلن کی حیثیت سے اگر میچ فکسنگ کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس سلسلے کی پہلی مثال تقریباً دو سو سال پہلے اٹھارہ سو سترہ میں دو انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان کھلے جانے والے ایک مقابلے کو قرار دیا جاتا ہے جو مشہور زمانہ میدان لارڈز کرکٹ گرانڈ پر منقض ہوا تھا بعد میں جس ایک کھلاڑی کو اس معاملے میں ملوث پا کر اس پر تاہیات پبندی آئیت کی گئی تھی اس کا نام ویلیم لیمبرڈ تھا جو انیسویں صدی کی ابتدائی دو دہائیوں میں اٹھارہ سو ایک تا اٹھارہ سو سترہ فسٹ پلاس کرکٹ کھیلتا رہا ویلیم ایک بہترین آل رونڈر تھا جو رائٹ ہینڈ بیٹس مین تھا اس نے زیادہ تر مقابلے سرے کلب کی طرف سے کھیلے وہ کرکٹ کی تاریخ کا پہلا کھلاڑی تھا جس نے لارڈز کرکٹ گرانڈ پر ایک میچ میں دو سینچریاں بنائی تھی اس کے علاوہ کرکٹ کی تاریخ میں اور بھی بہت سے میچز کو فکس کیا گیا ہے اسٹریلوی کھلاڑی مارکوہ اور شہنوار نے مبینہ طور پر ستمبر 1994 میں سری لنکا میں جاری سنگر ورلڈ سیریز ٹورنمنٹ میں ایک بھارتی سٹے با سے پچ اور موسم کی معلومات کے بدلے رقم حاصل کی تھی اس ٹورنمنٹ میں بھارت سری لنکا پاکستان اور اسٹریلیا شریک تھے بعد میں دونوں کھلاڑی 1994-95 میں اس وقت بھی سٹے با سے رابطے میں رہے جب انگلینڈ نے پانچ ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے آسٹریلیا کا دورہ کیا آسٹریلوی کرکٹ بورڈ نے اس معاملے کو پسے پردہ رکھنے کی کوشش کی شہنوار پر دس ہزار ڈالر اور مارکوا پر آٹھ ہزار ڈالر جرمانہ آئیت کرتے ہوئے انہیں تنبی دے کر چھوڑ دیا لیکن 1998 کے آخر میں یہ واقعہ میڈیا کی زینت بن گیا اور اچھا خاصا ہنگامہ بھی کھڑا ہوا تھا ہینسی کرونی نے انکوائری کے دوران سٹے بازی کے سیاہ پہلوں سے پردہ اٹھایا انہوں نے پاکستان کے سلیم ملک اور بھارت کے محمد عزر الدین اور عجی جڈیجہ کا نام بھی لیا بعد میں محمد عزر الدین عجی شرمہ منوج پر بھار کر اور عجی جڈیجہ کے خلاف الزامات ثابت ہو گئے عزر الدین اور عجی شرمہ کو تاہیات پبندی جمکہ عجی جڈیجہ کو پانچ سال کی پبندی کا سامنا کرنا پڑا